موسیقی دعا کی تاریخ جو میں نے پڑھی بھئی آپ کو ہم بتلا دیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا پروگرام جو ہمارے فیس بک کے ساتھی ہیں وہ لائک دوسری دنیا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں دوسری جو خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ نس ٹی وی آن لائن ہو کر کے اس پورے مشاعرے کو سوٹ کر کے وہ پھیج رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہاں لائک ترانسویشن کر رہے ہیں تو ضائع سے بات ہے کوئی بھی ایکٹیفیٹیز جو آپ کر رہے ہیں بھائیو وہ لائک جا رہا ہے دوسری جگہ میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے دیکھ کے میسج کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ڈوبا کے اندر پتہ یہ ایک شاعرہ کو اس طرح سے پریشان کیجئے گا تو دوبارہ اسی شاعرہ کو کیسے لائیں گے وہ تو اچھا ہوا کہانات اہلوی کا پروگرام کینسل ہو گیا اور دوسری شاعرہ کا پروگرام کینسل ہو گیا دیئے دے شاعرہ دیکھیں گے پگل بھائیں گے ہاں تیری بھائیں گے آئی یہاں سہتیس سالہ سے شاعرہ دیکھتے دیکھتے اے ایدھن نے کہا مشاعرہ چلے دھا آرامہ صاحب حجیلہ نمائی طریقی بولا ایک بار تعلی لگا دیں تعلی لگا دیں بڑی آسر باہو باہو راکن بھائی بہتری لوگ ہیں یہ لوگ شاعری بہت دہتر سکتے ہیں آپ پڑھیں آپ دانسے میں ڈوبا گاؤں کے ہر فردو بھشر کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں والیکم السلام برحمت اللہ شاعری کہ جتنے آپ دل دادہ ہیں مجھے تھوڑی بار میں بات سمجھ میں آگئی خدا کی قسم ایسے دیوانیں صدیوں میں نہیں ملتے ہیں اردو کے یہ تاریخی باقیہ ہے کہ ایسے اردو کے دیوانیں جو اپنی جانی چھاور کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بات اپنی شروع کرتا ہوں میں سب سے پہلے ہمارے دوست تبرز حاشمی صاحب نے فرمائش کر دی ہے میں ان کی فرمائش بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جی 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 اور ہمارے بہت ہی محترم میرے بڑے بھائی میرے دوست حاروز رشید غافل صاحب قبلہ اور اسٹیج پر بیٹھے شوراک اجازت ہے ارشاد کہ شکم کی بھوک خاموشی اختیار کریں تو پڑھوں نہ تو بیٹھ جاؤں گا سننا ہے لوگ شکم کی بھوک تنہاں کارتا ہے اچھا شکم کی بھوک تنہاں کارتا ہے کسی سورج جو لمحہ کارتا ہے شکم کی بھوک تنہا کاٹتا ہے کسی سورج جو لمحہ کاٹتا ہے اب کہاں اس شیر کی حفاظت کریں گے مجھے پوری امید ہے کہاں قانون ہے سب کا محافظ بائیک تیز کرو یار کہاں قانون ہے سب کا محافظ سزا بس ایک فرقہ کاٹتا ہے کہاں قانون ہے سب کا محافظ کیا کہنے صاحب سزا بس ایک فرقہ کاٹتا ہے کہاں قانون ہے سب کا محافظ سزا بس ایک فرقہ کاٹتا ہے میرے تلو کے نیچے ہے بڑا جو میرے تلو کے نیچے ہے بڑا جو وہی کمبخت جوتا کا میرے تلو کے نیچے ہے بڑا جو وہی کمبخت جوتا کاٹتا ہے بہت مشہور تھا جو جیب کترا بڑیہ بڑیہ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ہر ایک شکتی شیر کے ساتھ شرکت کر رہا ہے کہ بہت مشہور تھا جو جیب کترا دکا کا اب وہ فیتا کاٹتا ہے اور بُرے دن ہو اگر تو اوٹ پر بھی مُچھل کر کوئی کتا کارتا ہے مُچھل کر کوئی کتا کارتا ہے سلام کرتے ہوئے مچھل کر کوئی کتا کارتا ہے مچھل کر کوئی کتا کارتا ہے اور یہ شیر دیکھیں پریشہ حال لوگوں کی مدد کر سامنے کے بھائی آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ پریشہ حال لوگوں کی مدد کر بہت خوب بہت خوب پریشہ حال لوگوں کی مدد کر مصیبت کو یہ صدقہ کارتا ہے بہت خوب مصیبت کو یہ صدقہ کارتا ہے کیا کہنے حساب ایک مطلب بلکل نئے شیف لا جواب شائری ہے میں صرف آپ کے سامنے شائری پیش کروں گا اگر آپ چاہیں گے تو میں چورن بھی پیش کر سکتا کہ کہاں پڑھنے کو بچے جا رہے ہیں کہاں پڑھنے کو ہستے جا رہے ہیں کہاں پڑھنے کو ہستے جا رہے ہیں جو بچے لے کے بستے جا رہے ہیں مطلب دیکھیں میرے دعویٰ تو نہیں لیکن یہ یقین ہے کہ اس کافیے میں اور اس خیال کو کسی شاعر نے ابھی تک نہیں باندھا ہے کہاں پڑھنے کو ہستے جا رہے ہیں جو بچے لے کے بستے جا رہے ہیں جو بچے لے کے بستے جا رہے ہیں کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہیں ہم کھڑے ہیں اور رستے جا رہے ہیں کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہیں ہم کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہیں ہم باہ باہ شیر سنیے شیر سنیے اور رستے جا رہے ہیں باہ 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 بہت اچھا 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 مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے چورن نہیں چاہیے اب چورن چاہیے ان کو بہت بڑے ایڈیٹر ہیں یہ حضرات میں سب سے پہلے یہ دعوے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اردو عذاب کی اگر کہیں آپ یاری ہو رہی ہے تو سب سے پہلا نمبر بیہار کہاتا ہے دوسرا نمبر بنگال کہاتا ہے اور تیسرا نمبر مہاراست کہاتا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میں یوپی کا شیر نہیں ہوں جو میں چائر میسرن کمگا اور آدھا گھنٹا تک آپ کے ساتھ تقریر کرتا رہا ہوں جی جی اصلی پیہاری ہیں آپ اگر میری بات سے آپ تائیدر کرتے ہیں تو زوردار تعلیوں کے ساتھ کیا کرنے ہیں صاحب سچی بات کہیے آپ نے دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے آئیے چورن کی طرف کہ دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے آپ کو مسکرانا نہیں چاہیے کیا بات دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے آپ کو مسکرانا نہیں چاہیے جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے مجھے اگر دوسرا شیر لگے کہ داد کے لاکھ ہے تو مجھے ملنا چاہیے جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے مجھے اس طرح آزمانا نہیں چاہیے ابھی محبت کی بات ہو رہی تھی محبت کی بات محبت سے اور جوابی محبت سے دی جاتی ہے کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے مجھے اس طرح آزمانا نہیں چاہیے اور جان دینے کی حمد نہیں ہے جان دینے کی حمد نہیں ہے اگر دل کسی سے لگانا نہیں چاہیے جان دینے کی حمد نہیں ہے اگر بہت پیارا شیر ہے بھا 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 دل کسی سے لگانا نہیں چاہیے ان کی آنکھوں 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 کا جواسرہ مل گیا اچھا ان کی آنکھوں کا جواسرہ مل گیا ان کی آنکھوں کا جواسرہ مل گیا صاحبہ یہاں بیٹھی ہے اچھا شاعری کرتی ہیں بھا 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 اب کے دل کو چھو کر گائی ہے وسیم صاحب نے ایک سو روپے نائم کی ان کی آنکھوں کا جواسرہ مل گیا اب کہیں بھی ٹھکانہ نہیں چاہیے آہا 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 بھا 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 اب کہیں بھی ٹھکانہ نہیں چاہیے یوں بے پردہ نکلو گے تو خنجر منجر چل جائے گا اچھا یوں بے پردہ نکلو گے تو خنجر منجر چل جائے گا شیشے جیسے نازک دل پر پتھر وطھر چل جائے گا یوں بے پردہ نکلو گے تو خنجر منجر چل جائے گا شیشے جیسے نازک دل پر پتھر وطھر چل جائے گا اور اپنے گلے کی تاویزوں سے بان لو اپنے تنمن کو ورنہ جادو ٹونا وونا منتر بنتر چل جائے گا یوں بے پردہ نکلو گے تو خنجر منتر چل جائے گا چیشے جیسے نادو دل پر پتھر وطھر چل جائے گا اپنے گلے کی تاویزوں سے بان لو اپنے گلے کی تاویزوں سے بان لو ورنہ جادو ٹونا وونا منتر بنتر چل جائے گا پیстрی پیстрی پیستی